اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی میرے بین بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھیں شادو آباد رکھیں اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائیں آمین سما آمین اس دعا کے ساتھ آج کے ولوگہ کرتے ہیں آغاز ابھی گیارہم بچ چکے ہیں ہم لوگوں نے جانا تھا چوک آزم میں نے اس وجہ سے جانا تھا کہ جو پلوٹ والے بھائی ہیں جنہوں نے گھر دکھایا تھا انہوں نے بلائیا ہوا ہے ان سے ملنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی گھ دیکھنے تو میں یہاں ایک بات اور کہوں گا کہ رات میں نے ایک ویڈیو میں گھر دکھایا تھا آپ لوگوں کو جس میں میں نے دکھایا تھا کہ یہ ستر لاہ کا گھر کہتے ہیں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے مناسب ہے یا نہیں مناسب تو جب میں نے سب کے کومنٹس پڑے ہیں آپ اس ویڈیو پہ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہت سے بہن بھائیوں نے مجھے اچھی باتیں نوٹ کر کے بتائیں گے میرے خیال کے مطابق ان کی باتوں کو میں ان کے ساتھ ا ہوں اس بات پہ انہوں نے ایک بات بہت اچھی بتائی کہ بھائی اس گھر میں جب بچے ہوں گے تو ان کا گرنے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایشو بنے گا اور اس گھر میں سیڑیاں بہت زیادہ ہیں تو مظلوب وہ ایشو بنتا ہے اوپر آنے جانے میں تو یہ بات ایک سچ ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ بھائی یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ اولڈر ڈیزائن ہے آپ نیو ڈیزائن کا کوئی گھر لیں تو یہ بات ایک مجھے بہت اچھی لگی جو میر مائن میں شاید تھی لیکن کام تھی نا تو انہوں نے ایک بات یہ کلیر کر دی اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بہت سی باتیں اور بھی بتائیں گے آپ خود دی اس ویڈیو میں جا کے آپ کومنٹس پڑھ لیں تو پھر میرا ایک جو مائن تھا بنا ہوا تھا کہ شاید میں لے لوں پھر دل ایسے ایسے آپ کرنے لگیا اب پھر انہوں نے اور بھی گھر دکھانے وہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے باقی جو بھی نصیب میں ہوا ملتا وہی ہے کچ بہن بھائی اب یہاں یہ کہیں گے بھائی خیر کچھ کہیں گے بہنیں تو کچھ نہیں کہتی مجھے تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے زنا گھر دکھا دی دیکھیں میں آپ سب سے شیعر کرتا ہوں اپنی فیملی کی طرح مانتا ہوںerasے اسے آ کرتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیی یا نہیں کیا چاہیے دیکھے رات میں نے ایک ویڈیو بنا عید تھی اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ مجھے گھر پسند آگیا ہے مجھے گھر پسند ہیں پسند ہے سب کو ہی لیکن آپ لوگوں میں نے رائے لی آپ لوگوں کی جب رائی دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ آپ سے جب میں نے رائی مانگی تو اس میں آپ لوگوں نے تو بہت سے بہن ب lungs نے کہا کہ پیارہ ہیں بہت سے بہن ب lungs نے کہا کہ بھائی یہ گھار ٹھیک نہیں آپ نہ آ لیں تو پھر اور بھی گھر کافی ہیں آج تین گھر ہیں میرے خیال ہے تین گھر انہوں نے بتایا تھا کہ تین گھر ہیں آپ دیکھیے گا تو آج جا رہا ہوں میں بارش بھی آنے لگی میں آپ کو موسم چیک کرواتا ہوں ابھی کار پہ جاتے ہیں یا بائک پہ جاتے ہیں یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے ادھر سے بارش ہلکی ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ ہلکی ہلکی کنیاں جو ہیں نا ہم لوگ تو کنیاں ہی بولتے ہیں کہ کنیاں پہنے لگتی ہیں نے پنجابی وچ بڑا زبردست موسم بنیا ہویا ہے اسی جانا بھی ادھر نو ہی ہے چوہ کازم تے جڑا ہے نا فیر بارش بھی ادھر نو ہی آ رہی ہے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے موٹر سیکری پہ جانے لگیں ہم لوگ ہاں جی ہی بہ آزدے ہیں اچھا ہی بہ رکھتی ہوا ہونڈ رکھتی ہوا ڈیسائیڈ ہے جہا کہا ہے ہاں جی مجھے کیا ہے تو دعا کریو کہ جمعہ دکانہ بند ہو چنیاں اچھا جی آپ جانے لگیں یہ شاب پر لیا ہے کاغذ کیونکہ مجھے دوڑے دک لوگاں نہیں اور پیسے وگرہ پیر نینا بھیگ دے آن جی انا ہی پٹول پر آنا ہی تو تھے گلے پیسے دیگی ہو لیا نہیں نا سکتے تھی نا سکتے تھی نا سکتے تھی سکتے تھی بھی دعا کری ہو آسمان بے بادہ تو کافی زیادہ آگے ہیں کہیں ہم لوگ گھر سے نکلنے لگے ہیں بھائی عباس کہہ رہے ہیں کہ بائک پی جانا ہے تو مینے کے چلے ٹھیک ہے بہہ بہت سادہ چھننے لگے ہی ہے ہمارا کے گھر آگئے ہیں ہم لوگ باقی ہیں میں بائک پر پیچھے بٹھا تھا بھائی عباس بائک چلا رہے تھے تو ادھر سے پانی آیا کی مٹی آیا کی ساری میری پیٹ جو ہے وہ بھر گئی ہن جی ہن جی اب بھائی عباس بھائی میری پیچھے مٹی چا رہے ہو بائی عباس نے ساری مٹی پا idé تھی این نے انا پا جایا مورت سے انہ پا جایا slitس کے لئے چنگ جی چنگ ہم ہو تو دکھر ہوتا اس میروں میں شوeredد Свہدی ہو جگے ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر دیکھنے کے لئے بھائی نصر اللہ تو گھر پہنے ہی لیکن ہم لوگ آئے تھے بھائی نصر اللہ کے ساتھ لےکے جائیں گے پوچھتے ہیں لیکن وہ amatو پوچھتے ہیں ہم لوگ têmے جو رہے ہیں بھائی ویڈ کر رہے ہیں آپ کا جا کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بطائے گا کہ آپ لوگوں کو گھر کیسا لگا اللہ کرے پسند آجا اللہ کرے پسند آجا امین پسند ہی رات والا بھی سی لیکن کچھ بہن پائیں گا نہیں فیر رات تو انہا چاہے کہ کام کار کی دعصید ابھی نیس ہوئی كونکہ سیڑھی بہت زادہ بہت زادہ وہ سیڑھی آجا کی اپس پشتہ ہیں جا چلو نیس ہے چلو نیس ہے چلو بیو بچے لو اور کہا ہے اور چک تھا گیا چچو جی اسا منہ قولج آئی نزو آان جی ہے وہ کالج آگیا سامنے وہ اوپاپا ہے آان جی ادھر آ گیا سامنے یہ فاتما سکول یہ گلی آ آ رہی ہے جنگ رہ حشتہ لگلی آان جی صحیح ہو گیا ہماری پیچھوں نہیں ہماری پر بڑھے ایک آسل تان جانا ہماری پیچھیں ہماری پیچھوں ہماری پیچھوں ہماری پیچھوں کی ہمارا 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 ہوں ہمارا 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 ہمار ایدر واشرو ساتھ میں گیس روم و واش روم آگے اچھا تین روم نیچے تین روم تین روم عشق یہ موشنو ابھی یہ کام اس کا جاری ہے ابھی ہو رہا ہے اس کا کام یہ دو رون کا ایک اٹیج بار شروم ہو گیا ٹھیک ہے ادر سے دیکھیں سیدھا اور یہ نہیں اب اوپر چلتے ہیں پہلے جو گھر دیکھتا تھا سیم سیم تقریب انہوں اس جیسا تھوڑ تھوڑا ملتا ہے لیکن اس سے یہ کچھ مجھے بہتر لگا ہے ٹھیک ہو گیا یہ در سے سیڑیاں ہو گئیں ٹھیک ہے یہ دو رون ہو گئیں ادر سے بھی سامنے سے بزار آ رہا ہے اور ادر سامنے بوائز گولج ہے اس کے سامنے سے سڑک آ رہی ہے یہ بزار جو ہوتا ہے نا یہ اوپر بھی ایک وائش روم ہے ادر باقی سپیس ہے باقی ادر کیچن بھی بنایا جا سکتا ہے روم بھی بنایا جا سکتے ہیں دو روم اور بن سکتے ہیں ادر بھی ایک ادر بھی ادر بھی بنایا جا سکتا ہے سکتے ہیں یہ مہنگ گیٹ اور یہ سائل سورتحال ہے چلو آجو آپ کا میں ب Laney share اس کا کامل پر ہوگا اور اس کے لئے اس نے وسائے اس کے لئے ہم Schulen �ی پر اور اس کے لئے زیادہ اوچ te quen ہم نے پامپے ہاں جی بڑی ہاں جی سائی چھوٹا دکھا ہوتا نہیں 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 مجد مجد سائی چاہہم 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 چاہم چاہہم سامل چاہم 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 چلو بھئی بات سکتے ہیں چلو بھئی بات سکتے ہیں پید آج جمعہ بھی ہیں ساری مارکیٹیں وگرہ باندھ ہیں تو میں نے کچھ شاپنگ کر لوں تھی میں نے کہا اید کے لئے شاپنگ کر لوں لیکن وہ جو سینڈل وگرہ چپلیں جو میں دیکھ رہا تھا وہ ملی نہیں مجھے تو میں نے کہا فیل نیکس ٹائم سا ہی کیونکہ اید پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسمان لے کے آنے میں نے کہا فیس سے ہی چلیے یہ ہمارے بزار ہیں چو کازم کا امام برگا والا بزار ہے گھر دیکھ کے ہم لوگ واپس آگئے ہیں تو کیمرے میں خیر شاید آپ لوگوں کو گھر صحیح سے نظر نہیں آیا ہوگا آپ لوگوں کو صحیح سے پتا چلا ہوگا کہ کتنے روم ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں جو میں نے گھر دکھایا آج اس کے تین روم ہیں نیچے ایک کیچنیں نیچے دو واش روم ہیں اس کے بعد اوپر چھوٹے چھوٹے دو روم ہیں تو اس کی ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں پچاس سے پچپن لاکھ اور یہ ویڈیو بھی دو سے تین دن بعد میں میں کمپلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے تو وہ نہیں بتا رہے تھے کہ اس گھر کی ڈیمانڈ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گھر کمپلیٹ ہوگا پھر ہم لوگ آپ کو بتائیں گے تو خیر وہ باتیں تو چھوڑیں باقی جو ہے نا وہ پچاس سے پچپن لاکھ مانگ رہے ہیں میرے گھر کے جو گھر دیکھا ہے میں نے اس لحاظ سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ کے درمیان تک یہ گھر بنتا ہے کیونکہ میں نے جب ایسٹی میڈ لگایا ہے پورا تو میرے خیال کے مطابق تیس سے پینتیس لاکھ کا یہ گھر بنتا ہے وہ پچاس سے پچپن لاکھ سے کم نہیں ہو رہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس لاکھ سے اوپر اوپر ہم نے دینا ہے تو میں نے کہا نہیں بھئی پچاس لاکھ بہت زیادہ آپ ڈیمان کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کا گھر بنایا جائے تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کتنے لاکھ میں بنتا ہے اور ہم نے بھی گھر میں کام کروایا ہے سارا ہمیں پتا ہے اور ادھر کی روٹین کا بھی ہمیں پتا ہے کہ جگہ کتنے علاقی بنتی ہے اور اس کے علاوہ کتنے ایک مکان پر کتنی انٹیں استعمال ہوتی ہیں کتنی وہ ٹرالیاں استعمال ہوتی ہیں انٹوں کی اور کتنا وہ سیمٹ استعمال ہوتا ہے کتنا اس میں سریع استعمال ہوتا ہے تو سارا اسٹیمیٹ لگایا جائے تو میرے خیال کے مطابق تیس لاکھ تک یہ گھر بن جاتا ہے ایزیلی تیس لاکھ تک یہ گھر بنتا ہے آرام کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو پتھر بھی جو ہے نا وہ فٹ بے فٹ کا جو سب سے نورمل ہوتا ہے نا جو جیدے سے سٹارٹ ہوتا ہے فٹ بے فٹ کا مطلب کہ تیس بیس سے لے کے تیس روپے فٹ کا جو ہوتا ہے نا وہ والا پتھر لگایا ہوا تھا باقی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے تو آپ لوگ لازمی بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ گھر کیسا لگا باقی ابھی ڈیل شاید اگر ہو جائے تو وہ گھر لوں گا اگر وہ کیونکہ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیل ہو پائے گی کیونکہ اتنا زیادہ فرق ہے فرق تھوڑا بہت ہو تو پھر تو بندہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ڈیمانی بہت زیادہ کر رہے ہیں پہلے والا گھر آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس میں واقعی وہ سیڑھیاں بہت زیادہ تھی بہت لمبی لمبی سیڑھیاں تھی اوپر جانے کے لئے بہت ایشو تھا اس کے لئے آپ لوگ نے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ بھائی اس گھر میں جگہ بہت تھوڑی ہے تو یہ بھی بات سچی تھی اس کی ڈیمانڈ ستر لاکھ کر رہے تھے ستر لاکھ سے وہ کام نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی زیادہ مانگ رہے تھے پھر مجھے سب نے کہا کہ بھائی یہ بہت زیادہ ہے آپ خود بنا لیں سے بہتر ہے تو اب بھی دیکھیں ہمارے بہت ہی عزیز ہیں وہ بہت اچھا مشورہ وہ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لڑ لیں اور اس میں خود گھر بنا لیں آپ تو ایک متمن بھی ہوں گے کہ میں نے یہ مٹیریل استعمال کیا ہے تو ابھی دیکھیں اللہ تعالی بہتر کرے گا باقی میری خواہش یہ ہی ہے کہ بنا بنایا گھر لے لوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ لوگ دعا کیجئے باقی در میں ایک بات اور مینشن کر دوں پھر سے کہ کافی بہن بھائی شاہد ایسا سمجھتے ہوں گے کہ گھر نہیں لے رہا تو دیکھیں میں اکثر پہلی بھی بتایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے میں نے جو چیز میں پسند ہے وہ دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں میں بہت زیادہ ہوں لیکن وہ چیز میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جو چیز سے مجھے اچھی لگتی ہے تو اس میں آپ لوگوں سے میں مشورہ لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز میں نے دکھائی آپ لوگ مشورہ دیں تاکہ میں یہ کروں کام یا نہ کروں کیونکہ ہر کسی اپنی سوچ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بندہ جو ایک کہنا چیز بندہ نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ٹھیک تو بندے کی تھوڑی سی مدد ہو جاتی ہے تو دوسری بات اب یہ کہ گھار دیکھیں میں نے لینا ہے جو تنقید کرتے ہیں ان سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میں اتنا فری تو نہیں ہوں کہ ڈیلی ادھر سے جاتا ہوں پھر ادھر اتنا سفر کر کے وہاں پٹرول لگا کے جاتا ہوں اور اپنا ٹائم جو ہے نا وہ لگاتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں تو شوق سے کوئی بھی نہیں کرتا گھار تو میں نے لینا ہے انشاءاللہ وہ جلدی میں لوں گا کوشش میں تو ہوں باقی اللہ تعالی بہتر کرے گا آپ لوگ بھی دعا کردے گا جو میرے دیکھنے والے بہن بھائیں ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے آباد رکھے اور آپ لوگوں کی بھی ہر دل کی خواہش پوری کریں تو اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ